محبان منجز اتحاد المسلمین محبان منجز اتحاد المسلمین کے صدر بارست حسد الدین اویسی صاحب کا انتخابی جلسہ ہے محبان منجز اتحاد المسلمین کے صدر کے کارنامے بڑی طویل فریست ہے میں یہ ایک دو کارنامے جو آپ نے اپنے پچھلے پندرہ سال کے ممبرہ پارلیمنٹ کے جو وقت میں کی ہیں ایک طویل فریست ہے میں ایک دو بات آپ کے سامنے رکھتے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ آج تمام طاقتیں شہر حدراباد کی نظر لگائی ہوئی ہے کہ آج حدراباد کا مسلمان کس طریقے سے اپنے محبوب خائد کو زیادہ سے زیادہ اوٹ دے کے منجز اتحاد المسلمین کے صدر کو منتخیب کرے گا آج ہندوستان کی تاریخ میں کئی ممبرہ پارلیمنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی نئے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں مگر تمام ہندوستان کے لوگ حدراباد کے ایک مسلم خائد کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حدراباد کی عوام کس شاندار کامیابی سے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجے گی اکبر الدین عویسی صاحب کی آمد ہو رہی ہے میں کہہ رہا تھا کہ آج بیریسٹر عصد عبدین عویسی صاحب جو کار رامے ہیں ان کے کہ کہ یہ ایسای بات ہے اکبر الدین عویسی صاحب اکبر الدین عویسی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ منز اتحاد المسلمین کے صدر باریسٹر عصد الدین عویسی صاحب امیدوار حلق حدراباد ہے مگر کئی امیدوار ہندوستان کے مختلف پارلیمنٹ سے حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں مگر ہندوستان کی تمام فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تمام فرقہ پرست مشنری آج شہر حدراباد کی طرف نظر لگائی بیٹی ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بیباک اور ندر خائد ہے جو شہر حدراباد کے غیور نوجوان اور غیور مسلمانوں کے اوٹوں سے منتقب ہوتے ہیں مگر پارلیمنٹ میں سارے ہندوستان کے مظلموں کی آواز بن کے بیباک انداز میں جہاں سارے ہندوستان کے خاتلوں کی سرپرستی کرنے والے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والی شخصیت کا نام بریستر اصد و دین عویسی صاحب ہے چاہے کہیں کوئی ناغانی صورتحال ہو چاہے حدراباد میں ہو چاہے وٹولی کا واقعہ کیوں نہ ہو ایک دفرہ وٹولی کا واقعہ ہے جو لوگ آج کانگریس کے کئی لوگ ہمارے درمیان میں آتے ہیں مگر دور ایک کانگریس تھا جو وٹولی کے ایک ٹیلر کے گھر میں جو چھے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا وہ کانگریس کے دور حکومت کے اندر چھے لوگ کو زندہ جلا دیا گیا تھا جس میں معصوم بچے بھی تھے ایک بڑی عورت بھی تھی اور ایک بات تھا جو اس بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بیٹا وٹن کی سرت پہ ملک کی حفاظت کر رہا ہے بغیر اس کے گھر کو وٹولی میں زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کون پہنچتے ہیں خرید میں کئی لوگ مسلمانوں کا مزیع کہنے والے بغیر وہ لوگ نہیں جاتے ہیں ہیدراباد سے خیادت نکلتی ہے وٹولی میں جا کے اس وقت کے ہم منسٹر جانہ رکھنی کو روک دیتی ہے کہیں تم یہاں ٹھارو تمہاری جان کی حفاظت تھم دیتے وقت کے ہم منسٹر کو بہرستر حسد الدین عویسی صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری جان کی حفاظت ہم کریں گے یہاں سیویائی کی تحقیقات کراؤ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام طاقتیں جو اپنے آپ کو سیکلر کہتی ہے جو کھولے آم مسلمانوں کی دشمن ہیں آج وہ لوگ کا مقصد ہے کہ بڑھتی بھی خیادت کو منجد اتحاد المسلمین کی طاقت کو کس طریقے سے کم کیا جائے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا اکبر الدین عویسی صاحب تشریف فرما ہے میں آپ تمام سے اجازت چاہتے ہوئے ایک ہی بات کہوں گا کہ گیارہ تاریخ کے دن اپنے ایک 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 اوٹ کا استعمال کرنا ہوگا بڑے جاریانہ انداز میں نکلنا ہوگا اور یہ سوچ کے نکلنا ہوگا کہ میرا ایک اوٹ ہندوستان کے مزلموں کی طاقت بنے گا میرا ایک اوٹ سارے ہندوستان کے جو بے بس بے سہرہ ہے ان کی آواز بن کے پالی میٹ میں آواز بلند کرے گا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ایک ایک اوٹ منزے تحاد المسلمین کے امیدوار اور صدر کلی منزے تحاد المسلمین جس کا امتیاز نشان پتنگ ہے پتنگ کو اوٹ دیجئے شکریہ خدا حافظ